اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے جب بھی میں اپنا ہیر سٹائل بنماتی ہوں آوٹر والا اگر مجھے پک ملی تو میں یہاں پہ لگا دوں گی تو آپ لوگ کی بہت زیادہ مجھے ریکویسٹ آتی ہے کہ آپ بھی سٹیپ بے سٹیپ یہ آوٹر بنانا سکھا دیں ظاہر ہے آپ آگے جس طرح شادیوں کا سیزن ہے تو میں نے کہا کہ کیوں نہ آپ لوگوں کے لیے ایک یوسفل سی ویڈیو بناوں کہ میں یہ جو سٹائلنگ کرواتی ہوں میں کیسے کرواتی ہوں میری ایک فرینڈ ہے سیلون میں وہی میرا ہمیشہ سٹائل بناتی ہیں تو آپ کی لوگ جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے تو ابھی میں سیلون جاؤں گی وہاں پہ سٹیپ بے سٹیپ جو ہے وہ میرا یہ آوٹر بنیں گے تو آپ لوگ ضرور دیکھ لیجے گا بالکل ویڈیو کو سکپ نہ کیجے گا جس طرح آگے شادیاں ہو کچھ بھی ہو تھوڑا صاف اپنا ہیر سٹائل بنائیں تو بہت آپ کی جو ہے وہ موڈرن اور بڑی پرو سی آپ کے لئے جو لک ہے وہ آتی ہے ٹھیک ہے تو ابھی ہم جا رہے ہیں سیلون ٹھیک ہے بال میں نے شیمپو کر لیے ہیں ابھی میں نے اتنے زیادہ ڈرائی نہیں کیے کیونکہ مجھے دیر ہو رہی ہے پہلے ہم نے بالوں کو نارمل سا سٹیٹ کر لینا ہے بہت زیادہ ڈیڈ سٹیٹ نہیں کرنا ٹھیک ہے ساتھی آپ کو سٹیپ بے سٹیپ بتاتے جائیں گے کہ کہاں سے بیک کومنگ کرنی ہے اس طرح کی آپ کو پیکنگ میں ملے گا ایک تو آپ کو شاور لینے کے بعد اسے اپنے بالوں پر اپلائے کریں گے تو آپ کے بال جو ایک تو مسترائز رہتے ہیں جن کے بال بہت زیادہ علی جاتے ہیں اس کے لئے یہ بہت بیسٹ ہے اور آل ہیر ٹائپس کے لئے ہے آپ اس طرح کیا تھا کہ ابھی میرا ختم بھی ہونے والا ہے بالکل امو گئے میں نے یہاں پر اس طرح کیا تھا کہ یہاں پر اس طرح دو پمپ لے کے ٹھیک ہے میں نے اپنے بالوں میں اپلائے کرنیا تھا یہاں سے اس طرح سٹائل کو اچھی شیف دینے کے لئے آپ نے یہاں سے پیچھے سے تھوڑے سے بال لے کے اس طرح بیک کومنگ کر لینی ہے سمپلی اس طرح ہلکی سی بیک کومنگ دینی ہے ہلکی سی ہائٹ دینی ہے بہت زیادہ جو ہائٹ ہے وہ آور لگے گی آپ سائٹ پہ اس طرح مانگ نکال لینی ہے یعنی کہ پارٹیشن کر لینی ہے فلیکی بھی سی طرح ہی آپ نے بیک کومنگ کر لینی ہے فرنٹ سے بہت زیادہ نہیں کرنی اس طرح آپ کے ایک تو بال جو ہیں وہ سلجے رہتے ہیں اور ایک سائٹ پہ رہتے ہیں سٹریٹنر کو آپ نے اچھی طرح سے گرم کر لینا ہے تھوڑے تھوڑے آپ نے بال لینے ہیں جتنے آپ تھوڑے بال لیں گے اتنے آپ کے اچھے کرلز ہوں گے بس اس طرح آپ نے سٹریٹنر کو موڑتے جانا ہے یہ آپ نے روک رکھنا ہے اور ایک جو آپ نے کرل بنانا ہے اس کے پر آپ کے پانچ سیکنڈ لگتے ہیں زیادہ سے زیادہ آپ کے پانچ سیکنڈ لگتے ہیں اور بس that's it اتنی سی ٹیکنیک ہوتی ہے کوئی کچھ نہیں ہے یہاں پر آپ کا سٹریٹنر جو ہے وہ بہت اچھی کوالٹی کا ہونا چاہیے اور بہت اچھی اس کی ہیٹ ہونی چاہیے اچھا یہ دیکھیں اس طرح موڑے اوپر والی سائٹ پہ ٹرن کرتے جائیں اینڈ پہ تھوڑا سا آپ نے ویٹ کرنا ہے اور جتنے تھوڑے بال ہوں گے اتنا آپ کا نیٹ جو ہے وہ ہے سٹائل بنے گا اور یہاں پر میں نے ایک کنڈیشنر بھی یوز کیا تھا اس کا بھی میں سائٹ پہ لگا رہی ہوں یہ کارلی کنڈیشنر جو ہے یہ بہت اچھا ہے جن کے بال گرتے ہیں بالوں میں چمک نہیں ہوتی جن کو سکیلپ کا انفیکشن رہتا ہے ان کے لئے یہ والا کنڈیشنر جو ہے وہ بہت بیسٹ ہے اور سٹائلنگ سے پہلے تو یہ کنڈیشنر مست یوز کیا کریں اب یہ ایک سائٹ کے بال جو ہیں وہ ہو گئے ہیں سارے کارلز ٹھیک ہے اگر آپ چاہیں تو آپ ان کو کٹھا اس طرح کر کے آپس میں اس طرح کٹھے مرز کر لیں آوٹر ٹائپ بنا لیں چاہے آپ ان کو سیپٹر ٹرینے دیں اچھا اب آپ نے دوسری سائٹ سے جو بال اٹھانے ہیں یہاں پر بلکل صرف آپ نے ایک دفعہ ٹویسٹ کرنا ہے ٹھیک ہے ایک دفعہ چھوٹا سا کارل دیں اگر آپ بہت زیادہ دیں گے پھر بال پتہ اوپر ہو جاتے ہیں اور پھر آپ کا چیرہ جو ہے وہ بہت زیادہ چبی چبی اور چوڑا لگتا ہے بس اسی طرح ہی اچھا میری جو کٹنگ ہے وہ سٹیپس پلس لیئرز ہیں اس طرح کر کے اگر آپ کا جو ہیر کٹ ہے تو آپ اسی حساب سے کر لیں آپ دیکھیں بلکل کوئی ٹائم نہیں لگتا اور ماشاء اللہ اتنے اچھی سے لک آتی ہے بہت گریس فول آگے میں نے آپ ویڈیو کے اندر اپنا ہیر کلر بھی بتایا ہوئے اور اسی طرح اسی پروسس کے ساتھ آپ سارے جو ہے وہ کرل کرتے جائیں سٹریٹنر کے بس آپ نے دھیان رکھنا ہے کوئی اتنی لمبی چوڑی ٹیکنیک نہیں ہوتی اور بہت ہی ماشاء اللہ سے پیاری اور ڈیسنٹ جو ہے وہ لک آتی ہے دس سے پندرہ ملنی لگی اور کتنے زبردست جو ہمارے کرلز ہیں کتنا ایزی ٹیکنیک ہے آپ کے ساتھ ساری شیئر کی ہے اور اس طرح ملنی کی کتی سٹائلیش سی لک آتی ہے تھوڑے سے مل بال پیچھے لکھیں اس طرح ملتا پیچھے سے بھی ملتا اچھی سی لک آئے سپریہ بھی میں نے نہیں کیا میں نے کہاں نکلتے ہوئے میں سپریہ کروار ہوں گی لیکن آپ لوگ سپریہ جو ہے وہ مسٹ کروار لیا کریں صرف آپ بالوں میں چمک دیکھیں امید ہے کہ آج کی ویڈیو بھی آپ لوگوں کے لئے بہت ہیلپ فور رہی ہوگی اگر یار ہیلپ فور رہی ہو تو کچھ بھی نہیں کرنا صرف لائک اور شیئر کر دیا کریں اور آپ جس طرح میں نے یہ سٹائل بنوائے آپ سٹائل بنوائیں گے تو آپ کو بہت اچھا لگے گا آپ مجھے کمنٹس آئیں گے کہ آپ کا ہیر کلر کون سا ہے تو میں نے دس دفعہ اپنی ویڈیو میں بتایا کہ میرا جو ہیر کلر ہے وہ پسٹل براؤن اور ایک اور کلر تھا ایش گرین یہ دونوں مکس کر کے جو سا کلر بنتا ہے وہ میرا بن جاتا ہے اچھا میں نے سپریم نہیں کیا آپ لوگوں نے سہر سپریم مسٹ کرنا ہے کیونکہ میں نے کسی فنکشن پر نہیں جانا تھا تو صرف میں نے آپ لوگوں کے لئے یہ ٹیٹوریل شیئر کیا تھا ساتھی میں نے اسٹا کے اوپر بھی ایک دو ویڈیوز بنا لیئے اسٹا کا بھی یہ آپ کو لکھا وہ میرا پیج کا نام نظر آ رہا ہے سلکی ہیں اور ابھی تک آپ میرے بال دیکھ لیں کہ ماشاء اللہ سے کتنے سلکی ہیں آپ لوگ بھی یہ کنڈیشنر یوز کریں گے تو آپ لوگوں کو بہت اچھا لگے گا سپیشلی جب آپ نے کوئی اپلائنسیز یوز کرنی ہونا بجلی والی ٹھیک ہے جانا سٹریٹنر ہو گیا کر تو آپ ضرور کنڈیشنر کر کے اور ماسک اس طرح آپ نے بالوں پر لگا لیا کریں اس طرح آپ کے بالوں کی ایک تو پروٹیکشن ہوتی اور چمک بہت زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں کہ کتنی سٹریٹنر کی ہیٹ تھی لیکن آپ خود میرے بالوں میں نہ چمک دیکھ سکتے ہیں نہ الجے ہوئے ہیں نہ ڈیڈ ہوئے ہیں نہ کچھ ہوئے ٹھیک ہے اور بہت اچھا لگا ہوگا آپ کو تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک و شیئر ضرور کیجئے گا اور جو میں نے پروڈکٹ شیوز کی ہیں اس کا میں لنک لگا دوں گی تاکہ آپ لوگوں کے لئے آسانی رہے ملیں گے آپ سے اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ